موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیر سپیشل میں ہوں شہزاد ورزا آج دو موضوعات پر گفتگو ہوگی ایک الیکٹرانک ووٹنگ ماشین اور دوسری پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی اس کا جو ایک ڈرافٹ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے جس کے بارے میں گورنمنٹ نے کلیریفائی کیا کہ یہ کوئی حتمی مساودہ نہیں ہے بلکہ یہ سرکولیٹ کیا گیا تھا میڈیا ہاؤزز کو تاکہ ان کی رائے معلوم کی جا سکے اور اس کے بعد اس کو حتمی شکل دی جائے بڑی اس پر لے دے ہو رہی ہے صحافتی تنظیمیں بھی اس پر خاصا حکومت پر خاصی تنقید کر رہی ہیں آپوزیشن رہنما بھی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے جس پر حکومتی اہلکار یا جو ترجمان ہیں ان کے مطابق آپوزیشن کی تنقید بلکل بلا وجہ ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تنقید کی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ مساودہ یا اس کا جو پروپوز ڈرافٹ ہے یا اس کا جو ایک کانسپ پیپر ہے وہ نہیں پڑا یہ کیا چیز ہے پاکستان میں جو میڈیا ہے اس کو مختلف ارگنیزیشن کے ذریعے ریگولیٹ کیا جاتا ہے پیمرہ ہے جو الیکٹرونک میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے یا اخبارات کو ایک دوسری باڈی ریگولیٹ کرتی ہے سوشل میڈیا کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسا جامعہ ادارہ نہیں بنا لیکن اس کے حوالے سے قوانین یقیناً حالی میں تشکیل پائے ہیں اور موجود ہیں تو کوشش حکومت کی تھی کہ ایک ایسا مکمل ادارہ تشکیل دیا جائے وہ تمام جتنے بھی میڈیا کے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو پرنٹ ہو سوشل میڈیا ہو ان کو ایک ہی جگہ پہ ریگولیٹ کیا جائے اور اس کی بجا یہ ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے صافی ہیں جو خبریں اخبارات میں لکھتے ہیں ٹی وی چینلز میں کام کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کو ڈیفیمیشن نوٹسز بھی آتے ہیں ہرجانے کے نوٹسز آتے ہیں اور اربو روپے کے آتے ہیں اگر وہ نوٹسز یا ان کے ہرجانے کی رقم دینا جروع کرتے ہیں تو شاید ان کا ادارہ بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا جبکہ باہر کی دنیا میں اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب کیونکہ یہاں پہ اس قسم کے قوانین بہت لوز قسم کے ہیں ان کے امپلیمنٹیشن نہیں ہیں سو جس کا جو دل میں آئے وہ بات کرتا ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ الزام لگاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے اگر یہی بات ان معاشروں میں ہو جہاں پر سسٹمز جو ہیں وہ مضبوط ہیں ان کی جڑے مضبوط ہیں سو کوئی بھی ادارہ میڈیا کا یا کوئی صحافی کسی بھی کوئی بھی خبر کرنے سے کوئی بھی تجزیہ دینے سے پہلے یقیناً سوچتا ہے کہ اس نے اگر یہ بات کی یا کوئی خبر جاری کی تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی دعویٰ ہو جائے تو اس کو عدالت میں جا کے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے ثبوت پیش کرنے ہیں اور اگر اس کے خلاف فیصلہ آ جائے تو اس نے ہرجانے کی رقم بھی ادا کرنی ہے بہت سے ایسے باہر میں مثالیں موجود ہیں کہ میڈیا کے ادارے انہوں نے بینکرپسی فائل کی کیونکہ وہ اس کی جو پینلٹی ہے وہ دینے سے کاثر تھے تو ایک طرف یہ اچھی بات بھی ہے ساتھ میں جو اسی جو کانسٹ پیپر میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے ایک میکنزم بنایا جائے گا اگر صحافیوں کی شکایات ہیں اپنے اداروں کے حوالے سے تنخواہوں کے حوالے سے اس کو بھی ڈیل کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی بات ہے کہ جب آپ ایک ریگولیٹری بارڈی کی بات کرتے ہیں سو اس میں آپ کو یقیناً کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ آپ اس پر امپلیمنٹ کرنا اس پر عمل کرنا آپ کے لیے لازم ہے اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں قانون کو تسلیم کرنا یقیناً اگر ریاست کوئی قانون بناتی ہے سو مثال کے طور پر اگر یہی ادارہ کانسٹ پیپر کے مطابق تین سال کا اس میں فائن کا بھی ذکر ہے یا جو پچیس لاکھ روپے کی ایک رقم ہے وہ فائن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے سو کوسچن ہے کہ یہ ابھی ایک ایسی سٹیج پہ ہے جہاں پہ ایک رائے آمہ مانگی جا رہی ہے اس کا کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ کوئی ڈرافٹ آ گیا یا کوئی امپوز یا مسلط کرنے کی کوشش ہے سو اس پر تنقید یقیناً ہو سکتی ہے لیکن اس قسم کی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس پہ یہ فرض کر لیں کہ یہ جیسے قانون بن گیا ہے سو ہمیں اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ یقیناً تیہ کرنے ہیں اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر بھی جو تنقید ہے وہ بھی سمجھ سے کچھ بالا تر نظر آتی ہے کیونکہ اگر شفاف طریقے سے اگر الیکٹرونکلی ووٹ ڈالنے کا سسٹم بن جائے گا سو بجائے اس کے کہ یہ نیگٹیف سوچ رکھنا کہ اس سے دھاندلی ہوگی یہ ایک مضبط سوچ بھی رکھی جا سکتی ہے کہ اس سے جلدی نتائج آ سکتے ہیں اس سے دھاندلی کا احتمال ختم یا بہت کم ہو سکتا ہے سو اس پہ جو کنسرن ہے وہ دور کیے جا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا انکار کرنا یا اس کو یکسر مسترد کر دینا کسی صورت بھی دانشمندانہ یہ فیصلہ نہیں ہے یا اس کا بات کی جائے تو اس کا آرگومنٹ نہیں بنتا اس کے اوپر بات یقیناً ہو سکتی ہے جو تحفظات ہیں وہ حکومت آپوزیشن کے یقیناً دور کر سکتی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں احمد جواد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انفرمیشن سیکٹری ہیں بہت شکریہ احمد جواد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا نسیم صدیقی صاحب سینئر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ منصور افاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں لکھتے رہتے ہیں اخبارات میں لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ منصور افاق صاحب آپ کا بھی احمد جوا صاحب آپ سے میں اگر شروع کروں اور یہ میں نے کوشش کی کہ تھوڑی سی انفرمیشن پہنچاؤں اپنے ناظرین کو یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی ہے یہ کیوں بنا رہے ہیں آپ کی اگر پہلے سے ادارے موجود ہیں سو اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی کیا وجہ تھی دیکھیں شہزاد there are two words control اور regulation میڈیا کو control نہیں کرنا چاہیے لیکن میڈیا کو regulate کرنا چاہیے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے ہمارے ہاں جس طریقے سے چاہے میڈیا ہو social میڈیا ہو جس کا جو دل چاہتا ہے بغیر کسی evidence کے بغیر کسی authentication کے وہ کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتا ہے یعنی اس معاشرے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے میں یہ صرف politicians کی حد تک بات نہیں کر رہا یعنی یہاں پہ اتنی آزادی ہے کہ آپ کسی کے بھی بارے میں کوئی story جو ہے آپ چلا دیں اور for the rest of the life وہ اپنی اس عزت یا اپنی اس honor کو recover کرنے میں پڑھا رہے تو یہ regulation جو ہے وہ کیوں ضرورت پڑ گئی میڈیا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی آئی جیسے جیسے یہ digitalize ہوتا گیا پہلے ایک state channel ہوتا تھا اس کے بعد چند ٹی وی چینلز پرائیوٹ سیکٹر میں آئے وہ سیٹلائٹ پہ تھے اور اس کے بعد مزید آئے اور پھر سینکڑوں کے صاحب سے ٹی وی چینلز آگئے پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جب آیا تو یہی میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کی ایک conversion شروع ہوئی شروع میں ان انکرز کا سوشل میڈیا پہ نظر آنا پھر اس کے بعد ان کے پروگرامز کا یوٹیوب پہ نظر آنا پھر اس کے بعد ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر ان کے اوپر discussion ہونی پھر اس کے ساتھ ساتھ بے شمار blogs جو ہیں وہ digital میڈیا کے اوپر شروع ہو گئے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار کے شروع میں جو میڈیا پاکستان میں یا دنیا میں بھی exist کرتا تھا وہ hundreds of time اس کا volume بڑھ گئے میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کیوں اس کی timing کے بارے میں میں آپ کو ایک understanding کی ضرورت ہے کہ آج اگر میں دوزار تیرہ کا election اگر اس کو ایک benchmark کے طور پہ اگر میں recall کروں تو پاکستان میں چالیس پچاس لاکھ لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ موجود تھے آج کی تاریخ میں پاکستان دس کروڑ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا converge ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کا سارا میڈیا سوشل میڈیا پہ آج آپ یہ جو پروگرام دکھا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا جو فالو اپ ہوگا وہ آپ کا یوٹیوب کے اوپر پوری دنیا میں جو ورٹس ایپ پہ جائے گا فیس بک پہ جائے گا ٹویٹر پہ جائے گا لوگ اس پہ کومنٹس کریں گے یہ وہ میڈیا نہیں رہ رہا جو کہ سیون ٹو ایٹ میں نے جب شہزاد صاحب کا پروگرام دینا تھا تو مجھے ساتھ بھی پروگرام دے سکتا ہوں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کی جو آوٹ ریچ ہے وہ اگر لاکھوں میں تھی وہ اب عربوں میں چلی گئی ہے پاکستان میں اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ دس کروڑ لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اپنی اپینین دیتے ہیں اگر آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو اپینین کا جو طفان مچے گا اس میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی اس میں کوئی لوجک اور نالج اور کوئی ٹالرنس نہیں رہے گی آپ کو اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا نہ کیا تو یہ پورے معاشرے کو کھا جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس کو ریگولیٹ نہیں کرتے میں کنٹرول کی بات نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو بند کریں میں کہہ رہا ہوں ریگولیٹ کریں اس کو ڈیسینسی میں لے کے آئیں اس کو رسپونسیبیلٹی میں لے کے آئیں اس لیے یہ میڈیا ڈیولپنٹ آثورٹی بنانے کا مقصد یہ تھا اور اب یہ ڈرافٹ کی شکل میں ہے لیکن آپ ڈرافٹ پڑے بغیر اگر ہر کسی کا یہ صرف یہی رسپونس ہے کہ میڈیا کی ازادی سلب ہونے لگی ہے بھی ازادی سلب نہیں کر رہے ہم اس ازادی کو ریگولیٹ کر رہے ہیں جس سے کہ معاشرے کو ملک کو قوم کو نقصان ہو سکتا ہے چلیں میں واپس آتا ہوں منصور افاق صاحب یہ ذرا فرمائے کہ ہمارے جو کچھ صحافتی تنظیمیں ہیں یا جو بڑے بڑے میڈیا آٹلیٹس ہیں وہ اس پر اپنا بڑے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن احمد جوا صاحب دیکھا کہ یہ ایک ڈرافٹ کی سٹیج میں آپ سے رائے مانگ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے جو اہم ترین شکے ہیں نا اس سارے مسفدے میں وہ دو ہیں ایک شک تو ہے جو ہے نا وہ یہ ہے فیک نیوز کے بارے میں اور دوسری جو شک ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام میڈیا کے لوگ جو نوکریوں سے فارغ کر دیے جاتے ہیں ان کو کسی کوئی ایسی ایک عدالت ٹائپ کی چیز کوئی فرام کر دی جائے کہ جہاں وہ اپنا آ کر ٹربیونل کہلیں کہ اپنا وہ اپنا کیس بیان کریں اور وہ جو میڈیا کے بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مالکان وہ ان کو کہا جائے کہ آپ یہ زیادتی نہیں کر سکتے یہ دو بیسک شکی ہیں باقی جتنی بھی شکی ہیں اس میں ان پر تو ایسے فواد چادری صاحب نے کہا بھی ابھی بات ہو سکتی ہے آپ آ جائیں لیکن یہ جو بنیادی دو شکی ہیں یہ کسی بھی معاشرے میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص ان دو باتوں سے نراف نہیں کر سکتا اگر کوئی کہہ جی کہ کسی نے غلط خبر دی ہے اور اس کا کوئی تدارک نہیں ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ کسی صحافی کو یہ بات کہنے کی جرت نہیں ہو سکتی کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے جوٹ بولنے کی ٹی وی پر یا اخوار میں لکھنے پر کوئی اس بات کو لیے تیار نہیں ہے یہ کہنے پر دوسری جو ہے کہ ہاں جی کہ سب کو ٹربیونیل جو ہے صحافیوں کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے جہاں انہیں انصاف مل سکے اس کی ارد گرد جو ایک لمبی چوڑی کہانی اور بہت ساری اور باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر تو بیٹھ کر جتنی صحافی تنظیمیں ہیں جائیں فواد صاحب کے ساتھ بیٹھیں میٹنگ کریں دیکھیں کہ ہاں جی کہ کون سی بات پر انہیں کیا اعتراض ہے کون سی اوپر کی جا سکتی ہے کون سی نیچے کی جا سکتی ہے لیکن ان دونوں باتوں کے بارے میں یہ تحر ایک سوال ہے سر قوانین ابھی بھی موجود ہیں صحافیوں کو جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ اربوں روپے کے نوٹسز آتے ہیں ہر جانے کے لیکن وہ درازوں میں پڑے پڑے وہ ختم ہو جاتے ہیں کسی کو نہ کوئی فالو کرتا ہے میں عدلیہ کے خلاف نہیں بولنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو عدلیہ ہے وہ سب سے بڑا ہی مسئلہ ہی میرے نزدیک تو عدلیہ ہے جب تک اس ملک کی عدلیہ درست نہیں ہوگی اس ملک کا نظام درست نہیں ہوتا اور اس ملک کی عدلیہ ایسی ہے کہ سیکنوں کوانین ایسے ہیں کہ جن پر عمل درامت ہی نہیں ہوتا چلیں اس میں لیکن ان کا بھی ایک concern ہے کہ ہمارے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہی ہم دیکھیں گے اور اس میں prosecution بھی ہے تحقیقاتی دارے بھی ہیں اس سارے کے سارا نظام کی بات ہے میں اس پہ جا گزارے سنیں کسی ٹی وی چینل کو عدلیہ نے کیوں سزا نہیں دی گزارے سننیں بے شمار روز اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اتنی fake news آتی ہیں نصیم صدیقی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں سوال یہ ایک بڑے عدالے کے ساتھ بھی بات ہوتا ہے کسی عدالت نے کیوں نہیں کسی ویڈیا پر جس کے خلاف جوٹی خبریں چلیں اس انصاف کیوں نہیں دی نصیم صدیقی صاحب آپ کے عدالے کو یا آپ کے کسی صحافی کو یا خود آپ کو بھی یقیناً کبھی نہ کوئی نوٹس تو ضرور آیا ہوگا اس میں دعویٰ بھی کیا ہوگا کہ جی نصیم صدیقی صاحب اتنے پیسے دیں ورنہ آپ کے خلاف ہم عدالت جا رہے ہیں سو وہ کسی منطقی انجام تک پہنچا جس کی طرف یہ منصور صاحب اشارہ کر رہا ہے منصور صاحب کے بالکل رائٹ ڈیریکشن پر انہوں نے بات کی تھی ہمیں بھی نوٹسز آتے ہیں اور پیمرہ کو ہم جواب دے کے کبھی کبھارت ہم سیٹسفائی کر دیتے ہیں انکور وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری بھی جریسڈکشن ہوتی ہے ہر چیز کے لیے نا اور جس طرح ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں اگر گیسٹ نے کوئی بات کی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ادارے کے اوپر نہیں آتی لیکن بات یہ کہ ہمارے بلک میں قوانین سارے موجود ہیں صرف الیکٹرونک میڈیا کے لیے نہیں اس میں ایک ذرا تھوڑا سا میں وضاعت کر دوں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے کسی پروگرام میں ایسی بات گئی جو قانون اور آئین کے خلاف ہے سو پیمرا کا نوٹس آیا آپ گئے آپ نے کمیٹی کے سامنے اپنا محقف رکھا ایک چیز ہے آپ کسی شخص احمد جواد صاحب کے بارے میں کوئی آپ غلط خبر جاری کر دیتے ہیں سو وہ آپ کو ایک ہرجانے کا نوٹس بھیجتے ہیں سو اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہ پھر عدالت میں چلے جاتے ہیں وہاں سے سٹے مل جاتا ہے اور جیسے منصور صاحب نے کہا اس کے بعد وہ اتنا لنگر آن ہوتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا آپ دیکھیں کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہی ٹی وی چینلز برطانیہ میں بھی موجود ہیں اور وہاں پہ آف کوم موجود ہے جو سارا منیج کرتا ہے وہاں پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں اور تمام لوگ وہاں جرمانے پے بھی کرتے ہیں تو اسی طرح ہے کہ جس طرح اس ملک کے اندر ابھی نیا نیا لیکن اس کے باوجود وہاں عدالت سے بھی انصاف ملتا ہے ہاں عدالت سے بھی انصاف ملتا ہے بالکل تو بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کانون لانا چاہتے ہیں سٹیک ہولڈرز کو ملک کے بیٹھنا چاہیے ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے برطانیہ میں حرجانے ادا کیا میں انہی کی بات کروں میں کوئی بات کروں کہ جو یہاں ادارے موجود ہیں وہاں پہ ہے جہاں بھی defamation ہوتی ہے بلکہ آپ بڑے بڑے اداروں کو دیکھ لیں وہاں پہ سنڈے ٹائمز ہے میررر ہے اس میں ریپورٹ شاہی ہوتی ہے ابھی جو شہباز شریف صاحب کا کیس تھا اس میں بھی جو ہے defamation کے notices آگئے تو بقاعدہ وہاں پہ کیس چلتا ہے اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ کہ چیزیں بہت لنسی ہوتی چلی جاتی ہیں فیٹ نیوز اس وقت ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ اس میں دیکھیں کہ جس طرح اس میں ایک چھوٹی سی بات ارض کرنا چاہتا ہوں جی جی منصور صاحب ویری کو ایک لی پر آگئے کہ یوکے میں جو پاکستانی چینل سارے جا رہے ہیں ان کے کئی پروگرام جو پاکستان میں چلتی ہیں یوکے میں آنے 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 ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں چلتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں انہیں عدالتیں ان میں پتا ہے کھڑی ہیں جو انہجی جرمانہ ادا کرنا پڑے ہیں میں شہدان صاحب یہ کہہ تھا کہ جو فیک نیوز اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ پہلے آپ نے بھی کام کی ہم نے بھی کام کیا ہوئے پہلے ہمارے ایڈیٹرز ہوتے تھے جب اخبار میں خبر چپنی ہوتی تھی اور ایڈیٹر اس کو اچھی طرح نابطول کر لیتا تھا دوسری طرف کا موقف لے لیتا تھا پوری طرح انکوائری کر لیتا تھا پھر وہ خبر دوسرے دن اخبار میں آتی تھی لیکن اب جو الیکٹرونک میڈیا کے ویسے اتنی فاسٹ ہوگی تو اس میں کون ذمہ دار ہے اگر کوئی غلط خبر دے رہا ہے کسی کی ڈیفیمیشن کر رہا ہے کسی کی ساری زندگی خراب ہو جائے گی یا سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ مادر پتہ رزاد لوگ بیٹھے ہوئے کسی کی بھی پگڑی اچھال دیتے ہیں اچھا احمد جوا صاحب ایک تو ایشو کپیسٹی کا میں سوالیں کرنا چاہتا ہوں آپ نے سوشل میڈیا پہ بڑی روشنی ڈالی زبردست اگر کوئی فیک اکاؤنٹ بنا لیتا ہے اس سے جو ہے وہ یہ اس قسم کی غلط انفرمیشن ایک تو یہ نہ کہ کوئی شخص ہے جس کا پتہ ہے کہ یہ شخص ہے اس کا یہ اکاؤنٹ ہے اور نون پرسنیلٹی ہے وہ یہ کام کرے تو آپ اس کو بالکل باسپورس کر سکتے ہیں ایک فیک اکاؤنٹ بے تہاشا یہاں پہ چل رہے ہیں سو اس کے لیے تو پھر ایک علیدہ سے چیز شروع ہو جائے گی آپ کس کس کو پکڑیں گے مطلب کپیسٹی کا ایشو آ جائے گا کہاں کہاں کس کس کے پیچھے بھاگیں گے دیکھیں شہزاد جیسے یہ تکنالوجی سوشل میڈیا کی آئی اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنا اس کو ریگولیٹ کرنا اس کی بھی تکنالوجی آ گئی ہے اور موجود ہے یعنی یہ جو بات آپ نے کہی کہ آپ کو کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا آپ کو ایک ہائی تکنالوجی کا ایک کمرے میں آپ سسن موجود ہوگا جس سے آپ سب کچھ منیج کر سکتے ہیں مطلب ظاہر ہے اس کی ایک ٹرینڈ ورک فورس چاہیے اس کے لیے ایک خاص قسم کا ایکیپمنٹ چاہیے ٹیکنالوجی چاہیے لیکن دیکھیں یہ جو بات آپ نے کہیے نا اب میں اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے دیکھیں ہمارے ملک ایک بڑے مشہور دانشوار ہیں انور مقصود صاحب وہ ہر دوسرے تیسرے دن آکے کہتے ہیں کہ بھائی میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے نہ ٹویٹر کا ہے نہ فیس بک کا ہے لیکن آپ دیکھیں تو آپ کو سوشل میڈیا پہ انور مقصود کے جی بالکل سیاسی بیانات حکومت پہ کہیں پہ تنقید ہو رہی ہے کہیں پہ فوج کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا پہ سمارٹ فون ہی نہیں ہے اور وہ پورے ملک میں انور مقصود دانشوار ایک انٹیلیکچول کے بیانات جو ہے وہ کون کر رہے ہیں وہ اس کا کیا حساب کتاب ہے اسی طرح سے جو بھی کوئی اور فیمس کوئی سلیبرٹی ہوتا ہے اس کے خودی اکاؤنٹس بن جاتے ہیں اور ان اکاؤنٹس سے آپ اب آپ دیکھیں نا سوچیں ایک عام آدمی جو ہے میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سے ریالیزیشن ہے کہ فیک کیا ہوتا ہے یہ انور مقصود ایسے وہ بیان نہیں دے سکتا لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان کی ہو سکتا ہے ساٹھ ستر اسی فیصد عبادی جو اس طرح سے اویر نہیں ہیں ان کے لیے ایک انور مقصود کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اب آپ دیکھیں اس سے کون سی اویرنیس جا رہی ہے اس سے تو ایک اجنڈا ایک غیر ذمہ دارانان بیانیاں جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو دیا جا رہے اور میں کیوں سوشل میڈیا میڈیا ڈویلپنٹ آتھارٹی میں میں سوشل میڈیا کو بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے میڈیا کی آؤٹریچ کچھ بھی نہیں تھی سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے آج میڈیا کی آؤٹریچ جو ہے دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں سات اشاریہ آٹھ عرب عبادی ہے اس میں سے چار عرب عبادی سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور آپ کا لنک یا آپ کا جو پروگرام ہے وہ اب اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کسی نے واشنگٹن میں بیٹھ کے دیکھنا ہے یا اس کو کسی نے یورپ میں بیٹھ کے دیکھنا ہے یا آسٹریلیا میں بیٹھ کے دیکھنا ہے ایٹ اے ٹائم اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ پاکستان میں کوئی دیکھ رہا ہوگا وہ لنک جو ہے نا اس کو دیکھا جا رہا ہوگا اس آؤٹریچ کی وجہ سے ہمارے جیسے ممالک میں یہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ ہمارے لٹریسی ریٹ بڑا کم ہے ہماری قوم میں ابھی تربیت کا فقدان ہے ذمہ داری کا فقدان ہے ٹالرنس کی نہیں ان کو سمجھ کہ برداشت کیا چیز ہوتی ہے مینرز کی تمیز نہیں ہے دیکھیں نا اس سے معاشرے میں کیاوس پیدا ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو پستول دے دیں اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کسی کی طرف پوائنٹ کرنے سے اور اس کو دبانے سے اس سے بندہ مر سکتا ہے یہ اسی طرح سوشل میڈیا جب آپ اور بیڈیا اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ جب آپ ایک ایسی کمیونٹی کو دے دیتے ہیں جن کی تعلیم نہیں ہے جن کی تربیت نہیں ہے بلکہ دو سوال وہ تو معاشرے میں کیاوس پیدا ہو جائے گا دو سوال بڑی تیزی کے ساتھ جلدی جواب دینا ہے آپ نے ایک تو یہ کہ میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ یہ جو پیمرہ ہے اور پریس کانسل آف پاکستان ہے کہ جو اخوارات کے کوئی ایسے دسپیوٹ سے ان کو دیکھتی ہے مرج کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ ادارے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے ایک الگ سے ادارہ آپ بنا سکتے ہیں تو کوئی وزڈم ہوگی نا کہ آپ ان کو سب کو مرج کر کے ایک باڈی بنا رہے ہیں دیکھیں ایک تو ہمارے ملک میں یہ فیشن کہہ لیں یا ٹرینڈ کہہ لیں جس کسی نے بھی اس کی اجازت دی مشرف کے دور میں باقی کنٹریز میں نسیم صاحب انگلینڈ میں ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا ہوگا کہ وہاں پہ منوپلی کو روکنے کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پرنٹ میڈیا میں ہے وہ الیکٹرونک میں نہ آئے اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سابن بنانے والا ایک جو ہے وہ کوئی کپڑے کا کاروبار کرنے والا کوئی سونے کا کاروبار کرنے والا کوئی الومونیم کا کاروبار کرنے والا فیصلہ باد میں ٹھیک ہے اس کی انڈسٹری ہے بزنس مین ہے وہ آپ ٹی وی چینل چنا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے کیا اس کو انڈسٹیننگ ہے کیا جنلسٹک ذمہ داری جو ہے رسپونسیبیلیٹی اس کو وہ انڈسٹینڈ کرتا ہے لیکن ایک عدب کے ساتھ اختلاف کروں آپ سے حمد جواد صاحب وگر آپ اجازت دیں دنیا کا امیر ترین آدمی ہے جیف بیزوز اس نے بھی واشنگٹن پوست کوئی سر سے پہلے خرید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ریٹیلرز کی چینج چلاتا ہے لیکن اس نے واشنگٹن پوست خرید لیا خیر یہ بات اپنی جگہ میرا ایک سوال اور ہے آپ سے جلدی سے وہ یہ ہے کہ آپوزیشن یہ بھی تنقید کرتی ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ تو پی ٹی آئی والے بھی ہمیں بڑی گالیاں دیتے ہیں ان کے بھی لوگ ہیں جو ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں سو پھر وہ بھی چیز دیکھنے والی ہے کس طریقے سے ایڈیٹیٹ کرنا ہمیں ویڈاوٹ ڈسکرمنیشن ایسے لاو ایسی ریگولیشن لانی ہوگی کیونکہ جب یہ لاوز بنیں گے یا یہ ریگولیشن آئے گی یا منظور ہوگی it is not for a tenure of پی ٹی آئی گورنمنٹ very right تمہارو کل اور کوئی گورنمنٹ ہوگی اور وہ جو آپ نے بات کی ایک امیر ترین آدمی نے واشنگٹن پوست کو خرید لیا دیکھیں بلکل آپ کوئی بھی دنیا کا ٹی وی چینل جو ہے اس کو کوئی بزنس میں خرید سکتا ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ٹی وی چینل کا آغاز ہوا اس کے اندر ایک کاروباری جو ذہنیت ہے وہ زیادہ آپ کو نظر آئی گی درست کہ آپ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہر ایک ٹی وی چینل کے پیچھے کیوں ایک پوری کاروبار جو ہے نا وہ نظر آتا ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کو ایسے ایک جنگل اور نیوز کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں صرف ایک ککلی ایڈ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ کئی ٹی وی چینل ایسے ہیں جہاں پہ ڈیریکٹر نیوز نہیں ہے ان کو مالکان جو نون پروفیشنلز ہیں وہ چلا رہے ہیں وہ چیز کی طرف منصور صاحب یہ تھوڑی سی گفتگو ہٹ گئی لیکن میں چاہتا ہوں یہ کنکلوڈ ہے سوال سن لیجئے گا منصور صاحب سوال سن لیجئے گا سوال سن لیجئے گا وہ یہ کہ جیسے احمد جواد صاحب نے کہا کہ جی پاکستان میں پورا ایک بڑا کاروباری ادارہ جو ہے وہ میڈیا ہوسز کے پیچھے ہے سو یہاں پہ اکثر یہ محسوس کیا گیا کہ کچھ کاروباری حضرات اس لیے میڈیا بزنس میں آتے ہیں کہ وہ پروٹیکشن کر سکیں اپنے کاروبار کو بچا سکیں یا کوئی انڈیو فیورز لے سکیں ایسی مثالیں موجود ہیں جو کہ بڑی انفورچنیٹ ہیں سو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کلیزار خیال کہنے پر آگے بڑھتے ہیں جی میں اس پر بات کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے حکومت جو کچھ کر رہی ہے شاید حکومت اس میں اس درجہ کامجاب نہ ہو سکے جس درجہ اس کی کوشش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے بین اور اقوامی اپنے جو قوانین ہیں جو یوٹیوب کے ہیں جو فیس بک کے ہیں جو دوسرے جتنے بھی ہیں میرا خیال ہے کہ بین اور اقوامی جو ہے نا جی ایک پوری دنیا میں رہتے ہوئی اور دنیا کے ساتھ جڑ کر رہتے ہوئے ہمیں ان قوانین کی پاسداری کرنی پڑے گی اور ہمیں ہم ان سے الگ ہو کر اپنا سوشل میڈیا کو چائنہ کی طرح یا تو پھر کریں گے یا پھر ہمیں ان کے ساتھ چیک پوانٹ ایک نیکس ویسن اس میں تھوڑے سے معاملات معاملات ہیں اب جہاں تک بات ہے کہ میڈیا کے مالکان کے بارے میں تو پاکستان میں تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ جو جس کا میڈیا پر اتنی مثال کے طور پر کئی ٹی وی چینل ہیں جن کی جو خسارے میں جا رہے ہیں مسلسل لیکن ان کے مالکان نے صرف اس لیے کھوڑ رکھا ہے کہ وہ جو دوسرے بزنس سے اپنے کروڑوں اور آربون روپے کماتے ہیں ان کو تحفظ فرام کرتے ہیں ایسا تو یہ ایک سلسلہ یہاں جاری ہوا ہے پچھلے پیس پچیس سالوں سے جب سے یہ ازادی ملی ہے اپنا پرویز مشرف کے دور سے تو تقریباً ہر بزنس میں اپنا جو ہے نا جی میڈیا ہاؤس کھولنے کے چکر میں ہے جو اس نے نہیں کھولا ہوا اور جس نے کھولا ہوا ہے اس نے جو ہے نا جی وہ اپنا بلکہ میں نے تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے چاہے اپنا بزنس میں اپنا ٹیکس نہیں دیتے اور پاکتے ہیں جی وہ ہم نے اتر میڈیا میں اس لیے پیسہ تو نہیں ڈالا ہوا کہ ہم ٹیکس بھی دیں اس طرح کی سوچیویشن بھی یہاں ہے اس ملک میں ٹھیک بالکل ٹھیک تو اب نام تو کسی کلیہ نہیں جا سکتا نام لینا مناسب بھی نہیں ہے نسیم صدیقی صاحب اب یہ یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو صافتی تنظیموں کے تحفظات ہیں اصولاً چاہیے کیا حکومت انہیں بلا لیں کہ بیٹھیں ایک ہفتہ کانفرنس روم میں آپ بند ہو جائیں بتائیں خود ڈرافٹ بنا کے دیں اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو پورا کریں ایک تو دیکھیں ایک تو دیکھیں صافتی تنظیموں میں جو ہے نا وہ ایک مشروع گروت ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی جتنی بڑی صافتی تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے وہ آن بورڈ لانا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ آ کے حکومت سے مذاکرات کریں ہمارے ملک کے اندر یہ ہی ہوتا ہے کہ مذاکرات نہیں کیے جاتے کئی لوگوں سے میں نے کچھا کہ اس میں کیا گڑھ بڑ کیا ہے آپ نے پڑھی وہ کہتا نہیں ہم نے پڑھی یہ صافیوں کے خلاف ہے تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ ڈسکس نہیں کریں گے تب تک آپ بہتری کی طرف کیسے آ سکتے ہیں دوسری جنگیں عظیم بھی ہوئی تباہ کاری مچی لاکھوں لوگ مر گئے کتنی معیشت کا نقصان ہوا لیکن آخر میں آکے وہ میس پہ بیٹھ کے انہوں نے سلوشن نکالا تو یہ چاہیے کہ صافتی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ آ کے منسٹری کے ساتھ بیٹھے منسٹر صاحب سے بیٹھے آج بھی منسٹر صاحب نے جب کیبینٹ کے بعد اپنی بریفنگ دی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں کہ کہاں کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز گڑ بڑے یا آپ کے خلاف ہے تو اس پہ ہم بات کر کے اس کو درست کر سکتے ہیں اچھا یہ حکومت ہے قانون سازی کرنا ان کا حق ہے یہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی قانون سازی کرتے ہیں اس پہ آپ تحفظات کا ازار کر سکتے ہیں اس کے خلاف آپ احتجاج کر سکتے ہیں پور امن لیکن اس قانون کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی ایک دفعہ قانون بن گیا تو وہ قانون آگیا تو بلکل دوسرا یہ کہ اس قانون کو آپ پارلیمنٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں پارلیمنٹیریانز جو ہے وہ بھی ہمارے ریپسنٹیٹیوز ہیں جب آپوزیشن اس وقت صافیوں کے ساتھ کھڑی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر دسکشن کر سکتے ہیں دسکشن بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ پوائنٹ غلط ہے اور یہ پوائنٹ صحیح آگے بڑھتے ہیں احمد جواز صاحب الیکٹرونک ووٹنگ مشین تو مشین کا نام سن کے آتا ہے کہ آپ بٹن دبائیں گے اور ووٹ کاسٹ ہو جائے گا آپ کا لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر بٹن دبا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں تو بٹن دبا کے کوئی ریزرل بھی تبدیل کر سکتے ہیں ایک انسرن ہے اس کا جواب میں آپ سے ایک وقفے کے بعد اگر لے لوں وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں گفتگو ہماری جائر رہے گی ساتھ رہیے گا ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا پروگرام ایک باپر خوش آمدید ناظرین بات ہو رہی تھی میڈیا ڈیولپنٹ آتھارٹی کی اب بات کچھ کرتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین آج کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر آزم عمران خان صاحب کی صدارت میں جس میں وفاقی وزیر شبلی فراس صاحب نے اس پہ جو ہے ڈیٹیل بریفنگ دی کابینہ کو لیکن اس پر بڑے اترازات اپوزیشن کے دیگر تنظیموں کے تو وہ اترازات کیا ہیں احمد جواد صاحب یہ وہ کہتے ہیں کہ جی کسی کوئی بندہ بیٹھا ہوگا دور کئی کنٹرول روم میں اور وہ ریموٹلی جو ہے اس کو ہیک بھی کر لے گا اور ریزرٹ بھی تبدیل کر دے گا اور وہ جو پرچی باہر آئے گی اس میں پتا چلے گا کہ آپ کے مند پسند امید باہر جیت گئے یہ کنسرن عجیب عجیب قسم کے ہیں تو کیا واقعی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے EVM کے ساتھ دیکھیں شزار صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ EVM جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ تو کنیکٹڈ ہوگا نہیں اس لیے اس کے ہیک کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ ایک ٹیکنالوجی کی تھوڑی انڈسٹینڈنگ کا بھی ایشو ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ اصل ایشو کوئی یہ ہے کہ یہ نظام کتنا موثر ہے یا نہیں ہے مین ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیز کسی بھی ایسی پرپوزل کو جو پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن ریفارمز کے والے سے کیوں نہ ہو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہتے وہ ان کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں ان کو ریزیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ان کے کریڈٹ میں یہ چلے جائے وہ علا کام چلے جائے جو کہ اپنے دور حکومت میں دوزار آٹھ سے لے کے تیرہ تک پیپلز پارٹی اور دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک پی ایم ایل این یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز الیکشن ریفارمز کے والے سے انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اور دس سال تک الیکشن کے والے سے ان کوئی شکایت بھی کوئی نہیں تھی تو یہ اس نظام سے پوری طرح مطمئن تھے اور ان کی شکایات کا آغاز اس وقت ہوا جب دوزار اٹھارہ میں دے لاؤسٹ اور پی ٹی آئی جیت گئی وہاں سے شکایات کا آغاز ہوتا ہے اب پی ٹی آئی بیسیکلی کیوں الیکشن ریفارمز کی طرف اتنی زیادہ ایگرنیس کے ساتھ جو ہے نا اس پہ کام کرنا چاہتی ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جو انسٹیبلیٹی جو کبھی بھی اس ملک میں آئی ہے تو اس کی ریزن جا کے وہ الیکشن ہی بنتے ہیں کہ کسی الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پسند نہیں اس کے بعد ایجیٹیشن ہے تجاج ہے ٹھیک ہے نا تو ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے ملک کے اندر جو ہے نا وہ جاری رہتے ہی ہے ان الیکشن کے نتائج کے حوالے سے ڈاؤٹس ہونے کی وجہ ای وی ایم سے کیا ہوگا سر دیکھیں ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے دنیا میں ہر چیز میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین انسانی جو مداخلت ہے فیزیکل مداخلت جو کہ دھاندلی کے لیے کی جاتی تھی اس کو پریونٹ کرے گا اور یہ ریپلیس نہیں کر رہا پورے اس سسٹم کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو روایتی ووٹ ڈالنے کا جو نظام ہے وہ بھی کافی حد تک موجود ہوگا یعنی یہ ایک قسم کا آپ کہلیں کہ اس کے اوپر اور مزید ایک انڈورسمنٹ ہے لیکن اس کو کوئی ابھی سٹیڈی نہیں کرنا چاہتا حکومت کی طرف سے متعدد دفعہ کوشش کی گئی اس کی ڈیمونسٹریشن مختلف مواقع پہ کی گئی کہ کیسے یہ کام کرے گا اس کو سینٹ کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی آپوزیشن اور حکومتی نمائندے اس میں موجود ہیں وہ اس کو ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں پھر دیکھیں یہ جب سب کچھ ہو بھی جائے گا پارلیمنٹ سے اگر ای وی ایم کا اپروف ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو ایکزیکیوشن ہے اس کی ڈیلیبریشن اور اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے اور وہ پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کو بلائے گی کہ یہ دیکھیں یہ ای وی ایم آپ نے اپروف تو کر دی ہے اور یہ سسٹم ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے ہم استعمال کریں آپ کی اگر کوئی ابجیکشنز ہیں تو آپ بتائیں وہ ٹائم ہے کہ جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ فلو ہے یا اس میں یہ فلو ہے اور اس کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ریفارمز جو ہوتی ہیں اس کو آپ آٹ رائٹلی اگر آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ اپنا بند گلی میں چلے جاتے ہیں جہاں سے پھر کوئی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی اور یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے اوپر آپوزیشن کی پارٹیز کو یہ ان کے بھی مفاد میں ہمارے بھی مفاد ہیں سٹیٹس کو کے عادی ہو گئے ہیں کہ جو طریقہ ایک فرسودہ نظام چل رہا ہے اسی کو آپ چلاتے رہے ہیں سو اگر اپوزیشن کے تحافظات جو بھی ہیں دور ہو جاتے ہیں تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین تو بری چیز نہیں ہے دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ نظام چل رہا ہے اور خوش اسلوبی سے چل رہا ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی پیچیتگیاں ہیں جن کی وجہ سے اپوزیشن خوف زدہ ہے پہلی تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں اس مشین کے آنے کے بعد انہیں ووٹ کا حق دینا بہت آسان ہو جائے گا اور ان کے لیے ووٹ کا استعمال اس نیکس انتخابات میں وہ ووٹ ڈالیں گے یہ ایک انہیں اس بات کا خوف ہے پھر یہ ہے کہ اگر یہ مشین آ جاتی ہے تو جو دھاندلی کرنے والی پارٹیاں ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں کیونکہ خاص طور پر یہ جتنے ہمارے جو دونوں سیاسی پارٹیاں ہیں نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی ان میں یہ نہیں ہے کہ لوگ ان پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں یہ ایسے امیدوار کھڑے کرتے ہیں جو اپنے علاقے میں طاقتور ہوتے ہیں اپنے علاقے میں دھانس دھاندلی سے وہ الیکشن جیتے ہیں تو دونوں پارٹیوں کے لیے یہ بہت ہی ایک خوفناک لمحہ ہے کہ اگر ایک ایسا نظام یہاں بن جائے کہ جس سے دھاندلی کا امکان نہ رہے تو یہ ان پارٹیوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے موت کا سبب ہے تو وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کی پوری مخالفت کریں گی دونوں پارٹیاں جہاں تک ممکن ہو سکے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آخر کار ہونا ہے وہ شاہ جہان کے دروار میں جب پہلی بار لے کر وہ پرنٹنگ پرس آئے تھے انگریز تو علماء نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ اس پر قرآن بھی چھپے گا اور دوسری کتاب میں بھی یہ نہیں ہو سکتا اور پھر اب دنیا دیکھتی ہے کہ سارا کچھ اسی پرنٹنگ پرس پر شاہد ہے جی بالکل بالکل ٹھیک نسیم صدیقی سے ایک پوائنٹ میں لے لوں وقت آگے بڑھے گا پیچھا نہیں جا سکتا نسیم صدیقی صاحب یہ ultimately جواد صاحب نے ٹھیک کہا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کرنا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا اگر انہیں بھی کوئی تحفظات ہوں گے تو وہ اس ماں پہ ٹیکنیکل لوگ بیٹھیں اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپوزیشن کی مشاورت سے ماں پہ بٹھائے گئے ہیں یا بٹھائے جائیں گے یعنی کہ الیکٹ ہوں گے سیلیکٹ ہوں گے تو پوائنٹ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے اور اپوزیشن کا بھی اگر اس پر اعتماد ہے تو پھر تو کوئی دھاندلی کا یا گڑ بڑ کا اعتماد نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھ لیں کہ انیس سو اور تالیس کے بعد سے لے کے اب تک جتنے بھی الیکشن ہوئے میرے خواہد شاید وہ سیونٹی ون والے جو الیکشن تھے اس کے علاوہ سب میں دھاندلی کا شور مچائے گیا جس کی ویسے انسٹیبلیٹی بھی پاکستان میں بہت زیادہ آئی ہے لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شور تو بہت مچاتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگئی کشمیر میں دھاندلی ہوگئی گل مقدت میں دھالدلی ہوگئی اپوزیشن کتنی پیٹیشنز لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے کتنے ثبوت لے کے الیکشن کمیشن کے بعد گیا صرف شور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دھاندلی دھاندلی اور یہ جو ای وی ایم ہے اس میں بہت زیادہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ایک تو بالکل جواد صاحب نے صحیح کہا کہ یہ کوئی انٹرنیٹ سے لنک نہیں ہے دوسرا جس طرح آج کل آپ بینک میں جاتے ہیں اور بینک میں جا کے آپ وہاں پہ ایک بٹن صرف دباتے ہیں اور آپ کی پرچی نکل آتی ہے کہ آپ کا یہ نمبر ہے اور آپ نے اس نمبر پہ کاؤنٹر کے اوپر جانا ہے اس میں بھی جب آپ جائیں گے تو آپ اپنا شناختی کارڈ اس میں ڈالیں گے یا اس کو چپ اینڈ پن دکھائیں گے تو اس میں سے پرچی آپ کے نام کی نکل آئے گی تو یہ ایک بڑا سمارٹ طریقہ ہے اور آپ کو یہ اپنانا پڑے گا یہ جو ہوتا ہے کہ آپ تھپے لگائے جاتے ہیں بیلٹ پیپر لے لیے اور تھپے رات کو گھر پہ لگا لیے یہ اس چیز کو ختم کرے گا کیونکہ جو شناختی کارڈ جب تک اپنا نادرہ کا سسٹم آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا ہمارے نادرہ سسٹم کو بانتی ہے ہمارا شناختی کارڈ یا ہمارے پاسپورٹ کا وہ پیج سکین کرتے تو ہماری ساری ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے تو یہ ای وی ایم بھی اسی طرح کی ہے کہ جس کے پاس شناختی کارڈ پروپر ہوگا اسی کی بیلٹ پیپر نکلے گا اور بیلٹ پہ وہ سائن کر کے یا سٹیمپ لگا کے اس کو باکس میں ڈال دے گا تو یہ جدید چیزیں ملک میں آتی جاری ہیں دنیا میں آتی جاری ہیں پہلے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ وہ ٹچ سسٹم والے فون یوز ہوتے تھے اب سب لوگ سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں پہلے لوگ تصویر کھچوانے کو گناہ قرار دیتے تھے آج سب لوگ تصویریں دیتے ہیں ٹیلی ویجن پہ آتی ہے پاسپورٹ پہ تصویر لگتی ہے یہ اچھی چیز ہے یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لائیں اور حکومت نے لانے کی کوشش بھی کی ہے لیکن اچھی چیز ہے پوزیشن کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھے اور اس میں جو نکائس ہے وہ بتائیں کہ کیا نقص ہے اور کہاں پہ ان کو داندلی کا خطرہ ہے اچھا بیسے یہ مل بیٹھنے کا کوئی امکان ہے جیسے ہم بار بار کہتے ہیں جی مل کے بیٹھیں کر لیں ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ مل بیٹھنے کو تیار ہیں دیکھیں جی جب تالبان امریکہ کے ساتھ مل بیٹھ سکتے ہیں اور گفتو شنید ہو سکتی ہے تو پھر ہم تو ایک ہی ملک کے باشندے ہیں اور ہم نے سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں ہم پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی کریں نا اس سے عوام کا ہی تو فائدہ ہے نا جب لیجٹی بیٹھ گورنمنٹس آئیں گی کوئی داندلی کا شوہر نہیں مچے گا مانشلل آپ کام کرنے دیں گے اپوزیشن شیڈو گورنمنٹ لے کے آئے اپوزیشن صورت میں گورنمنٹ کے ساتھ مل سکتی ہے کہ آپ ان کے کیسز واپس لے لیں ان کے اوپر دباؤ ان پر کام کریں بالکل ٹھیک جواز صاحب وہ کیسز واپس لے لیں ہماری بھی جان چھڑائیں ختم کریں دیکھیں it's a very serious issue میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دفعہ اس ملک کے اندر کسی ایک حکمران کو یا کسی ایک حکومت کو political party کو یہ stand لینا پڑے گا کہ اس ملک میں نارو کے ذریعے نہیں corruption جو ہے اس کو compromise کیا جا سکتا یہ اس ملک میں ایک رواج رہا ہے اس رواج کو ختم کرنا ہے اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ٹھیک یہ کیونکہ یہ تھوڑا سا وہ جیسے باب نے بھی بات کی نا کہ تھوڑا سا پیچیدہ سا بھی ایک issue ہے ہم نے کبھی یہ ماضی میں try بھی نہیں کی سو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کوئی جلدی اس پہ آپ فیصلہ کریں consensus ہوتی ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اس کے علاوہ بھی اور کسی ایک election میں یا pilot کے طور پہ یہ استعمال ہو پتا چلے کہ اس کے result کیا ہے کیونکہ اگر آپ general election میں 342 سیٹوں پہ اکٹھا اور صوبائی سیٹوں پہ اکٹھا کریں گے سو اس کو اگر وہ system نہ چل پایا کسی تقنیقی وجود بات کی بنا پہ سو پھر کیا problem ہوگا تو ضروری نہیں ہے اس کو test پہلے کرنے ہوگا آپ کی suggestion جو ہے یہ already election commission اور حکومت کے under consideration ہے کہ pilot project کے طور پہ کسی ایک election کو اس میں میں نے ایک چھوٹی سی پاتھ ہے جواز صاحب کی بات کر کے آتا ہوں منظور صاحب جواز صاحب مکمل کرنا پھیراتا ہوں تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ pilot بالکل آپ کی بات سہی ہے جب ہم نے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اتنا بڑا ایک تجربہ کرنا ہے جس سے پوری قوم کا future وابستہ ہے اس کا ایک pilot project اور I'm sure کہ یہ pilot project بہت جلدی ہوگا تاکہ قوم کو ایک دفعہ دکھایا جا سکے کہ actually اس technology سے کیا ہوتا ہے اور اس سے جو خوف زدہ ہو رہے ہیں اس میں خوف زدہ ہونے والی بات کوئی نہیں ٹھیک جی منظور صاحب اب بتائیے جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے نادرہ بنایا تھا ایک huge سطح کے اوپر ہم نے ایک جو ہے نا جی technology کا ایک اپنا پورا database بنایا جی بالکل ہم نے اپنا جو ہے نا جی اس کے اندر ڈالا تو اس وقت تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوا کہ اس میں کوئی خرابہ ہوگا یا اس میں یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا اور ہمارا جو ہے نا جی data تباہ ہو جائے گا ہاری دنیا میں جو ہے نا جی جدید technology ہے اس کے اوپر پورا 100% صحیح کام جو ہے نا جی ہوتا ہے دنیا بھر میں سے جو ہے نا جی کہیں کوئی جو ہے نا جی نئی technology کے وہ پوری طرح محفوظ بھی ہے اس کے اوپر ہر چیز موجود ہے اب یہ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسی باتیں سوچنا یا ایسی باتیں کرنا اچھا ایک سوال ہے lastly ایک سوال ہے کہ قانون سازی جو ہے بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ استحقاق ہے پارلمان کا حکومت کا حکومت اگر اکثریت حکومت کے پاس ہے وہ ایک سادہ اکثریت سے قانون بنا سکتی ہے اگر اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں مہینوں میں تفاقرائے سیاسی تفاقرائے پیدا نہیں ہوتا تب بھی حکومت کو یہ قانون سازی کر کے اس کو implement کر دینا چاہئے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے اس پہ سیاسی تفاقرائے ہو نہیں جی اس کو ضرور کر دینا چاہئے بلکہ اگر آخری دنوں میں جو ہے نا یہ قانون سازی کوئی کا مسئلہ پورا نہ ہو تو یہ تو آڈی نیس صدر کو جاری کر کے بھی ملک ہے جو ہے نا یہ انتخابات وہ کرانے چاہئے جو ہے نا بلکل صاف شفاف اور اسی طریقے سے کرانے چاہئے ٹھیک نسیم صدیقی صاحب اگر تو منصور صاحب جو بات کر رہے ہیں یعنی کر دینا چاہئے مطلب قانونی طور پر یہ کر سکتے ہیں لیکن پوائنٹ اس کے پھر وہ سیاسی ایک جو جھگڑا اور معاملہ پیدا ہوگا اس کا حل کون نکالے گا کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں کوئی ایک جماعت جیتی ہے اور الزام سارا ای وی ایم پہ آ جاتا ہے سو پھر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں کم از کم اتفاق رائے پیدا کر لیں شہزاد بہت اچھی بات ہے کہ اگر اتفاق رائے ہو جاتے ہیں اس سے تو دو رائے ہے ہی نہیں لیکن بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے کہا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹ گیا تھا اس کے خلاف کتنی کمپلینز آپ لے کی آئے بات تو یہ ہوتی نا کہ اگر میں کسی بات کی شکایت کر رہا ہوں تو میں تھانے میں جاتا ہوں میں جا کے ریپورٹ درج کراتا ہوں کچھ وہاں پہ ثبوت پیش کرتا ہوں کچھ گواہوں کو پیش کرتا ہوں تب ہی بات بنتی نا کہ میں کسی چیز کے خلاف جا رہا ہوں تو اپوزیشن کا بھی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں کسی چیز کی باندلی کی بھی جا لگ میں ہی بات سکتے ہیں اگر اتفاق رہے ہیں مفید ہے اگر نہ ہو تو کوئی بری بات تو پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو آرڈنیٹس کے ذریعے لائے کیونکہ آپ کسی کام کو روک نہیں سکتے نا گورنمنٹ آئیے کام کرنے کے لیے احمد جواد صاحب آپ یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں ہاں کیوں نہیں دیکھیں اگر ہم نے اس ملک میں کوئی بہتری لے کے آنی ہے ریفارمز میں پولیسیز میں تو کوشش ہماری پہلے یہی ہونی چاہیے کہ اس کو ایک کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو کیا جائے لیکن اگر اس راستے کو روکنے کی کوشش کی جائے بہتری کی طرف ہم نے جانا ہے تو پھر آئی ٹھنک جو قانونی طور پر حکومت کے پاس یہ ہے کہ وہ آرڈنس لا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ایمپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے تو یعنی کہ ہم یہ تصور کریں یا بلیف کریں کہ ای وی ایم کے ذریعے ہی اگلے انتخابات ہوں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے منصور رفاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا نظیم صدیقی صاحب تینکیو سو مجھ جو احمد جواد صاحب نے آخر میں بات کی کہ حکومت حد تل امکان کوشش کرے گی کہ سیاسی تفاقر آئے بڑی سیاسی جماعتوں میں پیدا ہو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے لیے لیکن اگر نہیں ہوگا تو حکومت جو ہے اس کے پاس قانونی راستے موجود ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرے گی اور احمد جواد صاحب جیسے بات کر رہے تھے کہ اگلا انتخاب جو ہے جر عام انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی ہوں گئے یہ حکومت کا ابھی تک ارادہ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پروگرام دیکھنے کا بارال شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ